میری آپ کی زندگی کی فقط حقیقت ناظرین یہ ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے میری آپ کی زندگی کی فقط حقیقت یہ ہے کہ ایک دن ہمارے دلوں کی دھڑکن کو رک جانا ہے میری آپ کی زندگی کی فقط حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سانسے چل رہی ہیں نا جو ٹک 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 چل رہی ہیں یہ کسی دن بھی گھڑی کی سوئی کی طرح رک جائیں گی ساکت ہو جائیں گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا میری آپ کی زندگی کی اصل جو حقیقت ہے ناظرین وہ یہ ہے یہ جو ہمارا جمال ہے یہ جو ہمارا اٹائر ہے یہ جو ہماری پانچ چھ فٹ کی باڈی ہے اس سے ایک لمحے میں بلکہ لمحے کے بھی ہزارویں سیک اندر مکمل طور پر دھیر ہو جانا ہے اور میری آپ کی حقیقت ناظرین یہ ہے جس کو ہمیں مان لینا چاہیے صاحب کہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے میری آپ کی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آج ہمارا بہت ہی پروٹوکول جو ہے وہ اس کا خیال کرتے ہیں ہمیں بڑا اعترام دیتے ہیں ہمیں بڑی عزت دیتے ہیں ہمیں بڑی توقیر دیتے ہیں ہم آتے ہیں تو ان کے وجود کا اپنے لگتے ہیں جھک جھک کے ہمیں سلام کرتے ہیں زمین کو ٹھوک ٹھوک کے ہمیں سلیوٹ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے بس ہر وقت جو ہے دبے لچے رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ہمیں موت آ جائے گی اور وہی لوگ جو ہمارے سامنے سروں کو جھکاتے ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمارے جنازے میں ہی موجود نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ اگر جنازے میں موجود ہوں تو اپنے ہی کاندوں پر اٹھا کر جو ہے ہمیں مٹی کے سپرد کر کے آ جائیں گے کبھی ناظرین ایک موقع ملے تو ضرور اس بات کا جو ہے تجربہ کیجئے گا کہ کسی غصال کے پاس جائے گا اور اس سے درخواست کیجئے گا کہ جو میت تمہارے پاس آئی ہے میں اس کو غصل دینا چاہتا ہوں کبھی جائیے گا جا کے دیکھئے گا دیکھئے گا کہ کس انداز سے وہ غصال ایک فقیر کو بھی غصل دے رہا ہوتا ہے ایک امیر کبیر شخص کو بھی غصل دے رہا ہوتا ہے ایک ایسے شخص کو بھی غصل دے رہا ہوتا ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور ایک ایسے شخص کو بھی غصل دے رہا ہوتا ہے جس کے پیچھے بہت سارا بینک بیلنس موجود ہے کرونوں اور ورپیاں موجود ہے بڑا پروٹوکول تھا بڑے گاڑ تھے بڑا جاؤ حشم تھا بڑی طاقتی قوتی عزتی اعترام تھا سب کچھ تھا لیکن ultimate کیا ہوا کہ وہ اس غصال کے آگے پڑاوائے ایک جنبش بھی نہیں کر سکتا ہل بھی نہیں سکتا اگر مکھی بھی اس کے بدن پر آ کر بیٹھتی ہے نا تو وہ غصال ہی کو اٹانی پڑتی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مکھی کو بھی نہیں اٹا سکتا اور عالم یہ ہے کہ وہ غصال جو ہے اس فقیر کے بھی یعنی یہ کہیے کہ کپڑوں کو چھیرتا ہے اور اس امیر و کبیر اور طاقتور کے بھی کپڑوں کو چھیرتا اور چھیدنے کے بعد اسے باقاعدہ کفن کے اندر ملبوس کرتا ہے بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتلاوں نا اس کے پیٹ کو آہستہ اہستہ سے دبا کے اس کے پیٹ کی غلازت نکالتا ہے وہ غلازت بھی نکال نہیں پاتا غلازت بھی نکال پاتا یعنی وہ غصال ہی اس کی غلازت کو نکالتا ہے اس کے بعد جو اس کو ظاہر ہے مطلب کفن پیناتا ہے اسے غصل دیتا ہے اسے کافو لگاتا ہے اسے باند دیتا ہے اور وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے کبھی ادھر کروڑ دیتا ہے کبھی ادھر کروڑ دیتا ہے اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ لوائیکین کو بلواتا ہے کہ بھئی اپنی میت لے کے چلے جاؤ عوقات سمجھ رہے ہیں انسان کی کیا ہے بھئی بڑے القبات لگتے تھے نا نام کے آگے فلا 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 کہا جاتا ہے میت کو لے کے چلے جاؤ اور اگر وہ میت جو ہے خوش قسمت ہوگی تو اٹھانے والے ظاہر کاندے پر موجود ہوں گے اور جس وقت جنازہ چلتا ہے نا کبھی جائیں کبھی جنازوں میں شامل تو ہوا کریں پتہ تو چلے گا آپ کو کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ جس وقت کاندے پر اٹھا کر وہ قبرستان کی جانے بول رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی اپنی دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے کوئی اپنی بدمستیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے کوئی اپنی جوب کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کوئی اگلی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ بس میں نے یہاں سے اٹینڈنس دینی ہے شکل دکھانی اور آگے نکلنا ہے اور وہ آگے اپنے کاموں کی بولت کر رہا ہوتا ہے لیکن کسی کو اس بات کی فکر خال خال اللہ ما شاء اللہ لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ جو مر گیا ہے اس کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی اور جس وقت اسے سپرت کیا جاتا ہے زمین کے ذرا سوچئے کہ وہ شخص جو بڑے پروٹوکول میں رہتا ہوگا بہت ہی جو ہے لوگ اس کے آگے پیشے ہر وقت دندناتے پھڑتے ہوں گے اس کی ہر چاہ کا اعتمام کرتے ہوں گے آج وہی لوگ شاید ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ تو منصب کے ساتھ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ شاید اس کو یعنی قبر میں اتار دیں اتارنے کے بعد جب سلیب لگا دیتے ہیں تو وہ تنہے تنہا اس قبر کے اندر اتر جاتا ہے تو جنازوں میں جایا کیجئے تاکہ خوف خدا پیدا ہو دل نرم ہو اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی ہماری ہم سب کی حقیقت بنیادی طور پر کیا ہے تب انسان جو ہے واقعی انسان کا بچہ بنتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری کوئی عقا تو کوئی حقیقت نہیں ہے